ہمارے ہاں جھگڑے ہوتے ہیں بہو نے ساس سے تمیز سے بات نہیں کی اس پہ بڑے بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں پھر تمیز سکھا رہے ہوتے ہیں ہم بیٹھے کے دیکھو تمہیں یہ بولنا چاہیے تھا ساس کو آگے سے یہ بولنا چاہیے تھا چھے مہینے تمیز میں ہی لگ جاتے ہیں آدمی خود بدتمیز بن جاتا ہے تھوڑے دنوں میں مرد کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے نا وہ اپنی بیگم کو سمجھا رہا ہوتا ہے دیکھو یہ میری ماں ہے اس کا احتنام کرو اس سے ایسے نہیں پھر بیگم کہتی ہے آپ کی اممہ نے یہ الٹا لفظ کیوں بولا آپ کہتے ہیں دیکھو انہوں نے جب الٹا بولا تھا تو وہ خاندان کے بڑے ہیں تم برداشت کر لیتی کہتی ہیں کیوں ساری برداشت میں نہیں کرنی ہے مرد شروع شروع میں بیوقوف آدمی وہ بیٹھ کے کیا کر رہا ہوتا ہے سمجھا رہا ہے پھر جب زیادہ ہوتا ہے پھر وہ اممہ کو سمجھاتا ہے اممہ کہتی ہے جورو کا غلام بن گیا عورت کا غلام میں نے پیدا کیا میں نے پالا اور باتیں کس کی سن رہا ہے بیوی کی مرد کو غیرت آتی ہے یار اممہ بات تو بالکل کیا کر رہی ہے صحیح کر رہی ہے پیدا بھی اس نے کیا اب یہ تو نہیں آئی ہے زندگی میں پھر جا کے اس کو سمجھاتا ہے تو تھوڑے دلوں میں اس کو خود کاؤنسلنگ کی ضرورت پڑتی ہے اب اس کو کون سمجھائے گا اس کو پھر سمجھانا پڑتا ہے کہ تُو بے وقوف نہیں ہے وہ سمجھتا ہے میں پاگل ہوں اس کو بتا ہے تو پاگل نہیں ہے تو ہو گئے پاگل تو پیدائشی پاگل نہیں ہے تو فلاں کے پاس جا اپنا علاج کر تو یہ چل رہا ہوتا ہے نا گورے کے ہاں یہ ٹینشن ہے اب کباب میں ہڈی آگئی نا شادی تو کباب تھی نا اس وقت تو بڑا مزا تھا یار شادی ہوئی ہے سب کو بتا رہا ہے میری بھائی شادی ہوئی ہے اس کے بعد جب کباب کھانا شروع کیا اس میں سے ہڈیاں نکلنا کیا خیال ہے ہڈیاں نکلنا شروع کبھی داڑ میں درد ہو رہا ہے کبھی دانت میں دھڑی نیچے آ رہی ہے اب ٹینشن میں آنا شروع پھر آگے بچے پیدا ہو رہے ہیں بڑی خوشی ہو گئی بھائی ما شاہ اللہ پکرے کٹنے کیکے ہو رہے ہیں اس کے بعد بچہ جب تک چھوٹا ہوں میں تو تب ہی کہتا ہوں مجھے تو چھوٹے بچے پس لوگ کہتے ہیں بچے گھر میں نہیں ہونے میں کہتے تو بچے ہی ہونے چاہیے بڑے ہونے ہی نہیں چاہیے بھائی ہمارا اپنا کونسپٹ ہے لوگ کہتے ہیں بچے ہوں گے مہنگائی بڑے گی کیا خیال ہے لوگوں کا کونسپٹ ہے ہم کہتے ہیں یار بچے سے بہتر انویسمنٹ کوئی بھی نہیں ہے تو اتنا سکون دیتا ہے بچہ لیکن وہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے پھر دونوں آپشن ہے ہو سکتا ہے کباب میں ہڈی بھی بن جائے اور ہو سکتا ہے کباب بھی بن جائے اب اس کے پاس کتنے آپشن ہیں بعض بچے ہڈی بن کے آ رہے ہوتے ہیں آدمی کہتا ہے یار اتنا کھلایا اتنا پلایا اتنا پڑایا اتنا کمبغت کی تربیت کی پھر بھی انسان کا بچہ نہیں بنا نو علیہ السلام کتنی ٹینشن میں ہوتے ہوں گے یار آپ سوچو پیغمبر تھے اللہ کے نو علیہ السلام کے موجزے پوری قوم نے دیکھے بچوں نے بچوں سے زیادہ باپ کو کون جانتا ہے ہام سام یافس اور کنان چار بیٹے تھے نو علیہ السلام کے جو مشہور ہیں تین مسلمان تھے ایک کیا تھا کافر کتنی تربیت کی اس کی وہ انسان نہیں بن کے دے رہا کیا دل پہ آرے چلتے ہوں گے اور ایسا بگڑا ہے آج مسلمان کا بچہ یہی بگڑتا ہے نا تھوڑا سا سٹا لگا لیا جا کے ایسا تو نہیں کہ مردد ہو جائے کافر ہو جائے وہ اللہ کو برا بلا کہنا شروع کرتے ہیں ادھر سے سٹا لگا لیا ادھر گٹا کے ڈکن پہ بیٹھاوا ہے اس نوکر میں گھساوا ہے اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں نا تو ماں باپ ڈپریشن میں جا رہے ہوتے ہیں نو علیہ السلام کا بچہ کافر اپنی آنکھوں سے عذاب دیکھ رہا ہے جو میرے باپ نے وعدے کیے تھے عذاب کے بارش برس رہی عذاب آ رہا ہے نو علیہ السلام کہہ رہے ہیں اب تو کشتی میں آجا دیکھ رہا ہے اتنا ڈھیٹ اتنا ڈھیٹ کہہ رہا ہے ساوی الا جبلی آسیمونی من الماں میں پاڑ پہ چڑھوں گا بچ جاؤں گا نو علیہ السلام کہہ رہے ہیں تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ ہم نے کشتی بنائی اور پانی بھی آ گیا ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں اس کے بعد بھی تجھے سمجھ میں نہیں آ رہا اس نے کہا کچھ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا میرے پہاڑ بچائے گا مجھے نو علیہ السلام نے کہا نہیں بچائے گا تجھے پہاڑ آج وہی بچائے گا جس کو خدا بچائے گا اور قرآن کہہ رہا ہے یہ کانوزیشن چل رہی ہے اور ایک بڑی لہر آئی اور نو علیہ السلام کا بیٹا اس میں غرق ہو گیا تو کتنی عذیت تو یہ ہوگی تو مسلمان ماں باپ کے لئے یہ بھی ہے بچے آپ تربیت کرتو سکتے ہیں ہوگی کے نہیں ہوگی اس میں آپ کی کوئی گارنٹی نہیں ہے تب ہی میں لوگوں سے کہتا ہوں بچہ آپ کی محنت کے باوڈود بگڑ گیا تو زیادہ ٹینشن نہ لو یہ بھی کیا ہے یہ معاملات بھی اللہ اور بچے کیونکہ اس کے اندر بھی تو کچھ صلاحیت ہو نا وہ چاہی نہیں رہا ہے صدر نا قرآن کہتا ہے جو ہدایت نہیں چاہتا ہم ات ہدایت اس کو تھوپتے نہیں ہیں یہ اللہ کی عادت نہیں ہے آپ کے بچوں میں جو بچہ انسان کا بچہ بننا چاہے گا اس کو اللہ بنائیں گے جو نہیں چاہے گا تو باپ کے نیک ہونے سے وہ بچہ نیک نہیں ہوگا پیغمبر ہونے سے بچہ نیک نہیں ہوا تو عالم مفتی بزرگ ہونے سے کانسے نیک ہوگا اس سے ہی بھی بتا چلا کہ بچوں کو دیکھ کے ماں باپ سے بدگمان نہ ہوا کرو لوگ میرے پاس شکایتیں لا رہے ہوتے ہیں فلاں بزرگ اتنے بیانات ان کے اتنے نیک گھر کا محل تو ٹھیک کر نہیں سکے تو میں کہتا ہوں بھائی گھر میں وہ ہو سکتا ہے تبلیغ کرتے ہیں وہ نہیں چلتی ہو گھر میں ہو سکتا ہے نہیں چلتی ہو تو وہ کہتے ہیں پھر چھوڑ کیوں نہیں دیتے بیوی کو بھائی چھوڑ دے کے سائٹ ایفیکٹ کیا ہوتے ہیں بعض دفعہ اور زیادہ ہوتے ہیں ان کو بتا ہے چھوڑ دیا تو اور مسئیبت کھڑی ہو جائے گی تو دنیا کا پورا اصول یہی چل رہا ہوتا ہے بڑی مسئیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مسئیبت کو برداشت کیا جاتا ہے تو اس لئے کبھی کسی اہل اللہ کسی نیک آدمی کے بچوں کو دیکھ کے بیوی کو دیکھ ہے کہ بیوی پردہ نہیں کرتی موڈرن ہے یا جھوڑ بولتی ہے یا چوریاں کرتی ہے یا بچے بگڑے ہوئے ہیں تو اس سے دیکھ کے گھر کے سربڑا سے بدگوان مت دعا کرو سمجھتے ہو این ممکن ہے وہ انسان کا بچہ بنانے کی کوشش کر رہا ہوں نہیں بن رہا ہوں یہ تو اللہ کا نظام ہے بنائے ہوا تو میں ہی ارز کر رہا تھا کہ چونکہ اگر اسلام کو نہیں مانتا لہذا اس کی زندگی میں کباب ہی کباب ہے ہڈیاں نہیں ہیں تو گل فرین کا سسٹم ہے ساس بہو کی ٹینشن کیا ہو گئی انگریزوں کے اگر بھی پھٹے ہوتے ہیں کہ میری وائف میری والدہ سے مدر سے اس طرح سے بات کر گئے وہ کہتے ہیں یہ ہوتا کیا ہے یہ کیا مطلب اس کا سوسر تو سیٹ اپ ہی ختم ہو گیا نا فادر جب ہے ہی نہیں تو انلا کہاں سے آیا فادر انلا تو ایک الگ سٹیپ ہے نا جو بغیر لا والا فادر ہے جو حقیقی فادر ہے جو صرف قانونی باپ نہیں ہے جو سچی مچھی کا باپ ہے وہی کسی کیا ہے کسی کیا نہیں ہے تو انلا والا تو بہت دیکھو جانوروں کے سچی مچھی کے باپ بھی نہیں ہوتے جو ليگل باپ جس گت میں گدے کا ہوتا ہے بار بار میں مثال دے تھو گدے کا باپ کسی کو نہیں پتا ہوتا تو فادر فادرین Law کہاں سے آگیا گدے کا فادرین Law ہوگا کہ یہ گدی ہے تو یہ گدی کا چونکہ باپ ہے تو یہ اس گدے کا کیا بن گیا تو گدا بولے گا کہ میں گدا ہوں میرا سچی مچی کے باپ کا کسی کو پتا نہیں ہے تب ہی تو میں گدا کہلاتا ہوں تو فادرین Law کا کس کو پتا ہوگا تو ہمارے ہاں تو سچی مچی کے باپ سے زیادہ تینشن کس کی ہوتی ہے عورت کے لیے فادرین Law کی تینشن بھی ہوتی ہے کہ اس کی حقوق ادا کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی اس کو اپنے باپ جیسا سمجھ رہے گی کبھی وہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں کبھی یہ تو یہ ساری کباب میں کیا ہیں ہڈیاں ہیں جو انگریزوں کے ہاں نہیں ہوتی کباب ہی کباب ہوتے ہیں ہڈی ہوتی نہیں ہے لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں انگریزوں کے ہاں کباب میں پھر ایک ہڈی آتی ہے ٹائٹ والی صحیح ہے نا وہ ہڈی ہے کہ ہڈی ہے نہیں لیکن اس کباب ہی کو وہ اللہ ہڈی بنا دیتے ہیں اس کے لئے یعنی ٹینشن فری زندگی بھی ٹینشن سے بھرپور ہوتی ہے تب ہی لٹکتے بہت ہیں خودکشیاں بہت کرتے ہیں جا کے اور یہ بڑی ٹینشن ہے کہ ٹینشن کی کوئی وجہ نہ ہو پھر بھی انسان کس میں جائے ڈپریشن میں آپ کہہ سکتے ہو بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے رو سے ڈرلہ روز سکتے ہو جاں روز سم mating روز سر اسگی ڈی سر موسیقی